یہاں پر آپ کو قبر دے رائیونڈ روڈ پر ٹریفک حادثہ تیز رفتار کنٹینر کی موٹر سائیکل کو ٹک کر حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار جانبھاک ہو گیا تفصیلہ جانیں گے ارسلان حیدر سے ارسلان سے بھی تفصیلہ جانیں گے آپ کو بتائیں کہ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار جانبھاک ہوا ہے ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا جانبھاک ہونے والے کی شناک تاحال نہ ہو سکی ہے رائیونڈ روڈ پر یہ ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے جہاں پر تیز رفتار کنٹینر نے موٹر سائیکل کو ٹک کر دے ماری ہے اور ٹرک ڈرائیور جو ہے وہاں سے فرار ہو گیا حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار جانبھاک ہوا ہے ٹرک ڈرائیور فرار ہے جانبھاک ہونے والے کی شناک ابھی تک نہیں ہو سکی ہے تفصیلہ جانیں گے ارسلان حیدر سے جی ارسلان ایک ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے جس میں تیز رفتار کنٹینر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا موٹر سائیکل سوار موٹر سائیکل سوار موکہ پر جانبھاک ہو گیا ناملوم کنٹینر ڈرائیور جو تھا وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جبکہ کنٹینر موکہ پر موجود ہے پولیس نے موکہ پر پہنچ کر جو وہ کنٹینر کو قبضے میں لے لیا اور لاش کو پوسپورٹم کے لیے مردہ خانے مدی جوان کی شناک جا وہ تحال نہیں ہوئی وہ اس کے کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جلڈ ڈرائیور کو بھی حراست میں لے لیا جائے گا ارسلان کیا تیز رفتاری کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے یا غفلت کی وجہ سے جی ملکل یہ جو ہے وہ کنٹینر ڈرائیور کی غفلت کے باعث یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر سائیکل سوار تھا وہ بھی کافی تیز رفتاری میں تھا جس کے باعث دونوں میں تصادم ہوا اور جو تھا وہ موٹر سائیکل سوار کے اوپر سے جو تھا وہ کنٹینر گزر گئے جس کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار جو تھا وہ موقع پہ رہی نوجوان جاں باک ہو گئے اس کی جو عمر ہے وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس سال جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے پولیس درائی کے مطابق اور اب تحال اس کی شناک نہیں ہوئی بھی پولیس کے کہنا ہے کہ جل فنگر پرنٹ سوارہ لے لیے گئے ہیں اور تمام قواردی کر دی گئی ہے کونس مرٹم ریپورٹ کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے جل شناک بھی ہو جائے گی اور واقعہ کی تقیقات کی جا رہی ہے جی بہت شکریہ آپ کا رسلان حیدر رائیمنڈ روڈ پر ٹرافک حادثہ پیش آیا ہے جہاں پر موٹر سائیکل سوار جنبھاک ہو گیا ہے تیز رفتار کنٹینر کی موٹر سائیکل کو ٹکر حادثہ غفلت کے باعث جو ہے وہ پیش آیا ٹراک ڈرائیور فرار ہو گیا حادثہ کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار جنبھاک ہو گیا